میں نے مصیبتوں میں اُمدارا ہے جب کبھی میں نے علیؑ کی طرح سے مشکل میں آئے ہیں میں نے کبھی کے لائے کو محمد وآلی محمد محمد وآلی محمد محمد وآلی محمد محمد پیجے ان کے سگئے ان کو مجھے آشا موسیقا 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 مر گئے ان کو مجھے آشا موسیقا 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 گھوکے میرے بجھ گئے دونوں چراؤں پر میرا دونوں چراؤں اپنے نام روشن کر گئے ان کو مجھ راہ شامن محمد بارے محمد صلو اللہ محمد بارے محمد صلو اللہ محمد صلو اللہ محمد صلو اللہ محمد صلو اللہ شہ کی زیارت کس کو ہوتے ہیں نسی روزہ شہ کے زیارت کس کو ہوتے ہیں نسی رے دیکھیے دنیا میں جان نہ کس کو ہوتے ہیں نسی رے دیکھیے دنیا میں جان نہ کس کو ہوتے ہیں نسی قیمد صلو اللہ روزہ شہ کی درود پڑھیں باوزہ بلند بریم صلو اللہ کس کو ہوتے ہیں نسیب کھینچلایا ہے مجھے محفل میں ذکر پنجتا کھینچلایا ہے مجھے محفل میں ذکر پنجتا ارے ورنما داہوں میں شے کس کو ہوتے ہیں نسیب روزہ شہ کی زیارت کس کو ہوتے ہیں نسیب ہم نبی کس کو ہوتے ہیں کس کو ہوتے ہیں نسیب کس کو ہوتے ہیں نسیب کس کو ہوتے ہیں نسیب مجھے مجھے روزہ شہ کی زیارت کس کو ہوتے ہیں نسیب کس کو ہوتے ہیں نسیب یا علی کہنا خدا کے دے کس کو ہوتے ہیں نسیب کس کو ہوتے ہیں نسیب یا علی کہنے کی آدد کس کو ہوتے ہیں نسیب نسیب روزہ شہ کی زیارت کس کو ہوتے ہیں نسیب ایک تفاہ جنت پہ کیجے اے محبان حسین ایک تفاہ جنت پہ کیجے اے محبان حسین ارے آسووں کتنی قیمت کس کو ہوتے ہیں نسیب آسووں کتنی قیمت کس کو ہوتے ہیں نسیب روزہ شہ کی زیارت کس کو ہوتے ہیں نسیب ارے کہتے تھے ایک دوسرے سے حضرت زینب کے لال کہتے تھے ایک دوسرے حضرت زینب کے لال ارے دیکھئے پہلے شہادت کس کو ہوتے ہیں نسیب روزہ شہ کی زیارت کس کو ہوتے ہیں نسیب ہے یہ فیض با کس کو ہوتے ہیں نسیب بے شہرِ علم ورنا اے سمئے ہے یہ شہرِ زینب نسیب نسیب اے نسیب اے نسیب 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 روزہ شہ کی زیارت نسیب سورہ فاتحہ نسیب 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 محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 فوج میں نہ کہیں شاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سارے قصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد صلی 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 اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی میں تمام حضرات مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑے آگے در شریف اس لیے لے آئے تھا کہ جو بعد میں آنے والے ان کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے محمد و آل محمد صلوات محمد جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا ہے سہارا آل کا ہے سہارا آل کا باد پیمبر دوسرا اب بند ہے کعبِ قدر تو کیا ہوا بنت اثر بند ہے اثر گھر کا مالک خود بنا لے گا نایا دے دوسرا آل اوہ فصل سے وہ مانتے ہیں اور بغیرِ فصل ہم فصل سے وہ مانتے ہیں اور بغیر فصل ہم ان کا ہے دری دوسرا ان کا ہے دری دوسرا غیر اپنا ہے دری دوسرا فصل سے وہ مانتے ہیں اور بغیر فصل ہم فصل سے وہ مانتے ہیں اور بغیر فصل ہم ان کا ہے دری دوسرا ان کا ہے دری دوسرا غیر اپنا ہے دری دوسرا وہ تو آلہ تھے علی تھے نور حق تھے نور تھے لا نگی سکتا زمانہ لا نگی سکتا زمانہ آج کمبھے دوسرا موسیقی وہ تو آلہ تھے علی تھے نور حق تھے نور تھے لا نگی سکتا زمانہ لا نگی سکتا زمانہ آج کمبھے دوسرا موسیقی 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 بھاگتی جاتی ہیں فوجیں بڑھتے آتے ہیں حسین بھاگتی جاتی ہیں فوجیں بڑھتے آتے ہیں حسین بھیجے ابن زیاد بھیجے ابن زیاد اب کوئی لشک دوسرا اب وہ درے کوفاس ٹکراتی ہیں فوجیں شام کی وہ درے کوفاس ٹکراتی ہیں فوجیں شام کی دھا رہا ہے فاطمہ دھا رہا ہے فاطمہ کا لال خیبے دوسرا دوسرا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا واہرِ عزمِ حسینی واہرِ سبرِ حسین باد اکبر لا رہے ہیں باد اکبر لا رہے ہیں غیرن میں دل بل دوسرا دوسرا کون ہے جو بڑھ کے روکے تیر کا بر چھکا واہر کون ہے جو بڑھ کے روکے تیر کا بر چھکا واہر اب ناس غیر غیر زمانے اب ناس غیر غیر زمانے میں ناکبر دوسرا دوسرا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا 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 موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت حتیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی اشر اللذین اذهب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرا واللعنت الدائمت الباقیت ولا اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین رب اشراح لی صدری و یسر لی امری و اہلو لغتا من لسانی یفقہ قولی و جلنی خالصا لوجہ کل کریم یا اللہ صلوات اللہ محمد اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صلوات اللہ محمد و آر برادران عزیز و خاران محترم سعود و زیان کے موضوع پر گفتگو کے لئے مسلسل سورہ مبارک والعصر کی تلاوت کا اشرف حاصل کیا جا رہا ہے پروردگار عالم اس میں زمانے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں نقصان میں یعنی ان کو کاروبار کرنا نہیں آیا جس طرح سے ہم چاہتے تھے انہوں نے اس طرح سے اپنے کیپٹل کو انویسٹ نہیں کیا دیکھیں برادرانے عزیز پروردگار عالم نے جیسا کہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ کئی قسمیں کھائیں ہیں سورج کی قسم والشم سے وزہاہا والقمر ازا تلاہا اور میں نے کل اشارتاً گزارش کی تھی کہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جو بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہ فقط عربی زبان کے جو عدیب ہیں شہرہ ہیں ان کو بلکہ دوسری زبان کی جو شہرہ ہیں ان کو بھی رزق سخن فرام کرتا ہے وہ اس سے الہام لیتے ہیں وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں اور پھر بہت سی ایسی تراکیم ہیں کہ جو قرآن مجید کے ذریعے سے ان عدیبوں تک ان شہرہ تک منتقل ہوئی میں آپ کو ایک مثال اس کی ارز کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں سورہ براہات یا سورہ توبہ وہاں پروردگار عالم نے ایک فریز استعمال کی ایک محورہ جو قرآن مجید کے منفرد محوروں میں سے ہیں تمہارے پاس رسول آیا وہ رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لئے اتنا فکر مند ہے کہ پریشانیاں تم پر آتی ہیں برا اس کو لگتا ہے پریشانیاں تم پر آتی ہیں برا اس کو لگتا ہے یہ پہلا جو حصہ ہے یہ پروردگار توصیف کر رہا ہے مگر آپ دیکھئے کہ توصیف کے دوران پر یہ دوسرا جملہ کیسا ہے تمہارے پاس وہ رسول آیا کہ جس کی کیفیت یہ ہے وہ تمہارے بارے میں اتنا فکر مند ہے کہ پریشانیاں تم پر آتی ہیں برا اس کو لگتا ہے یہ تمہارے بارے میں حریس ہے اب یہ لفظ حریس اگر آپ غور فرمائیے تو عام طور پر ایک نیگٹیو مطلب کو بیان کرتا ہے کہ لالچی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو لالچی کا جو لفظ ہے یہ کسی اچھے معنی میں تو استعمال نہیں ہوتا مگر بات اتنی ہے کہ قرآن مجید نے اسے استعمال کیا اور پیغمبر اکرم کے لئے استعمال کیا اور اس طرح سے استعمال کیا کہ بغائے بجائے مضمت کے یہ تعریف بن گیا تحسین بن گیا یعنی آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس کو کیسے استعمال کیا ایک یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ دنیا کا لالچی ہے دنیا کا حریس ہے یہ مال کا لالچی ہے مال کا حریس ہے تو یقیناً یہ ایک نیگٹیو مطلب ہے لیکن آپ دیکھیں کہ متعلق کے بدل جانے سے لفظ حریس کے اندر کتنی بلندی آ جاتی ہے اگر کہا جائے دنیا کا لالچی یقیناً یہ ایک نیگٹیو مطلب ہے اگر کہا جائے مال کا لالچی یقیناً یہ ایک منفی معنی ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اسے علم کا لالچ ہے یہ علم کا حریص ہے الہرسو علی العلم تو اب آپ دیکھیں گے کہ صرف اس متعلق کے بدل جانے کی وجہ سے اس لفظ میں کتنی پاکیزگی آگئی ہے اب پروردگارِ عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اس رسول کی کیفیت یہ ہے کہ حریصن علیکم یہ تمہارے بارے میں حریص ہے یعنی کیا چاہتا ہے اس کی خواہش یہ ہے تمنا یہ ہے کہ ہر ایک کو جنت کا حقدار بنا دے یہ چاہتا یہ ہے کہ ہر ایک کو جنت میں لے جائے کافر ہو مشرق ہو وہ ہر ایک کے لیے چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اسلام قبول کر لیں ایمان لے آئیں اور یہ مومن بن کر کسی طریقے سے خسارے سے باہر آ جائیں تو آپ نے غور فرمایا کہ پروردگارِ عالم پیغمبرِ اکرم کی ایسی صفت بیان کر رہا ہے کہ جو ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے اولاد کے لیے وہ اس رسول کی خواہش ہے امت کے لیے اب میں ہم سے پوچھتا ہوں کہ برادرانے عزیز اگر کوئی اتنا فکرمند اپنی امت کے بارے میں ہے کہ جیسے باپ اپنی اولاد کے بارے میں ہوتا ہے تو کوئی مجھے بتائے کہ اگر اولاد ابھی جوان ہو اور باپ کا انتقال ہونے لگے تو وہ اگر اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہے تو اسے حوادث کے سپرد کر دے گا یا کسی نگران کو مقرر کرے گا آپ سب کہیں گے کہ ذمہ دار باپ اگر ہے وہ اپنی اولاد کے مستقبل کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے حوادث اور سانحات کے سپرد نہیں کرے گا بلکہ ان کے اوپر کسی ذمہ دار کو وسیع بنا کر ان کے مستقبل کا حفاظت کا انتظام کرے گا تو بس میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عام باپ ہو تو وہ اپنی اولاد کو حوادث کے سپرد نہیں کرتا مصطفیٰ نے امت کے لئے کیا انتظام کیا درود بیجے گا محمد و آل محمد حدیث سقلین اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیغمبر اکرم حریص ہیں اپنی امت کے لئے حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم کہ وہ تمہارے معاملے میں حریص ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو راہ ہدایت پر لے آئے اور جو مومن بن جائے پھر اس کے ساتھ اس کا انداز اور زیادہ منفرد ہے وہ رعوف بھی ہے وہ رحیم بھی ہے آپ نے غور فرمایا ایسا ہی ایک اور لفظ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے بل تؤسرون الحیات الدنیا وَلَا خِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا یہ پروردگار عالم نے جو لفظِ عیسار اب آپ دیکھئے کہ لفظِ عیسار تو اچھا لفظ ہے صرف اور صرف لفظِ عیسار ہمارے سامنے آئے تو یہ اچھا لفظ ہے برا لفظ تو نہیں ہے عیسار کا مطلب کیا ہے عیسار کا مطلب یہ ہے کہ خود پر دوسروں کو مقدم کرنا اگر کوئی تفصیل نہ ہو اور ہم کہیں کہ فلانے بڑے عیسار سے کام لیا تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ جناب انہوں نے عیسار سے کام لیا یعنی دوسروں کو خود پر مقدم کیا اس معنی میں بھی قرآنِ مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا جو عربی جانتے ہیں اور علماءِ خرام مجھے نظر آ رہے ہیں وہ یقیناً تائید کریں گے کہ یہ بابِ ایفال سے ہے اور اس کے اندر اسی طریقے سے اس کی گردان ہوتی کہ آسرہ یو سرو عیسار تو مزدر اس کا عیسار جو اس کا فعلِ ماضی ہے وہ ہے آسرہ اور جو فعلِ مزارہ ہے جو مستقبل ہے جو اس کا پریزنٹ اور فیوچر ٹرنس کے اوپر حاوی ہوتا ہے وہ ہے یو سرو تو اگر کوئی اور مطلق نہ ہو تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے اس کو بھی قرآن نے استعمال کیا یو سرونہ علا انفو سے ہم کہ یہ وہ ہیں جو خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوک ہے مگر موجود غزہ وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں اور اس کا نمونہ وہ ہے جو آپ سب کے حافظے میں ہے یت امون التعامہ علا حبہی مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ یہ آلِ محمد کی شان ہے کہ بھوک کے باوجود مسکین کو کھلاتے ہیں یتیم کو کھلاتے ہیں اسیر کو کھلاتے ہیں یہ ہے تو یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے مگر اب آپ دیکھئے کہ یہی مطلب نیگٹیبلی کیسے استعمال ہوتا ہے تو سورہ آلہ یقیناً ہمارے بہت سے جوانوں کو یاد بھی ہوگی وہاں پر کیا ہے اس کے اختتام پر بل تو سرون الحیات الدنیا یہ وہی یو سرونہ تو سرونہ جب مخاطب کے لئے استعمال کیا جائے گا تو اس طرح سے کہا جائے گا تو سرون الحیات الدنیا تم نے ایسار سے کام لیا مگر یہ ایسار پسندیدہ نہیں ہے یہ ایسار پسندیدہ نہیں ہے یہ پریز وردی نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایڈمائر کیا جا سکے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپریشیئٹ کیا جا سکے بل تو سرون الحیات الدنیا کیوں اس لئے کہ تم نے کیا یہ کہ دنیا کی زندگی کو مقدم کیا آخرت پر تو کس کو کس پر مقدم کیا گیا اس کے اعتبار سے اس کے اندر نیگیٹیوٹی آ جائے گی تو متعلق کے بدلنے سے اگر آپ دیکھیں تو لفظ کبھی اس کیٹیگری میں جائے گا کبھی اس کیٹیگری میں جائے گا کبھی پسندیدہ ہو جائے گا کبھی ناپسندیدہ ہو جائے گا تو یہ عیسار ہی ہے مگر ایسا عیسار ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے مت بھولیے گا کبھی میں نے یہ نہیں کہا آج بھی نہیں کہوں گا کہ پروردگار علم دنیا کو ترک کرنے کی بات کرتا ہے قطن نہیں خدا تو یہ کہتا ہے کہ دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اے پروردگار ہمیں دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر اور ہمیں آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر مگر اتنا حوصلہ تو ایک مومن میں ہونا چاہیے کہ جہاں دنیا اور آخرت ٹکرا جائیں وہ دنیا کو ٹھکرائے گا آخرت کو قبول کرے گا درود بیجئے محمد و آل محمد یہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے گزارش کی اس پر تو محقق علماء نے یہ لکھا کہ قرآن مجید سے پہلے یہ محاورہ اس طریقے سے استعمال نہیں ہوتا تھا یہ قرآن مجید کا کانٹریبیوشن ہے عربی عدب کے لئے یعنی زبان عربی ہے جس میں قرآن نازل ہوا مگر پھر اس کے بعد فساد و بلاغت اور الفاظ کی تراکیب اس طرح سے کہ خود عربی عدب کے اندر بھی وہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بعض ایسی مثالیں بھی ہم کو مل جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید سے دیگر زبان کے شہرہ نے بھی استفادہ کیا مرزا سلامت علی دبیر کون نہیں جانتا آپ اہل زبان نظرات ہیں آپ کے سامنے میں مرزا دبیر کا کیا تعرف کرو میرہ نے اس کے ہم اثر اپنے زمانے کے آفتاب اور مہتاب تو مرزا سلامت علی دبیر دیکھئے کہ قرآن مجید کی ان قسموں سے کیسے استفادہ کر وہی شمس زہا بدر دجا سورج چان کیسے قرآن مجید کی ان تراکیب سے استفادہ ہو رہا ہے ذرا اس پر غور کیجئے گا جناب مرزا سلامت علی دبیر حضرت ابو الفضل عباس کے فضائل لکھ رہے اور اس سے وہ اسے رکم کرنے کے لئے لکھنے کے لئے وہ قرآن مجید کے ان تراکیب سے کس طرح سے استفادہ کرتے ہیں واقعا غور تلا وہ فضائل حضرت ابو الفضل لکھ رہے اور پہلا مصرہ کیا ہے اے صبح وفا اے صبح وفا کون تیرا شم سے زہا ہے اب آپ نے غور فرمایا اے صبح وفا کون تیرا شم سے زہا ہے تو اب یہ شم سے زہا کی ترکیب لی کہاں سے ہو رہا ہے وَشَمْسَ وَزُحَا تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی اس طرح سے انسپائر کرتا ہے اے صبح وفا کون تیرا شم سے زہا ہے اے شام ویلا کون تیرا بدر دجا ہے یعنی یہ صبح وفا تو صبح وفا کو روشنی کون دے رہا ہے وہ شم سے زہا کون ہے کہ جس سے روشنی کسب کر کے وفا کے سورج کو روشنی مل رہی ہے اے شام ویلا کون تیرا بدر دجا ہے اے راہ رضا کون تیرا رہنما ہے یہ تیسرا مصرہ ہوا اے راہ رضا کون تیرا رہنما ہے اے خضر بتا کون تیرا آبِ بقا ہے اے خضر بتا کون تیرا آبِ بقا ہے یعنی تیرے پاس جو آبِ حیات ہے تو یہ بقا کا سرمایہ تیرے پاس آیا کہاں سے یہ جنابِ مرزا سلامت علی دبیر چار مصروں کے بعد پھر بیعت کہتے ہیں پھر سنیے گا اے صبح وفا کون تیرا شم سے زہا ہے اے شامِ بلا کون تیرا بدرِ دجا ہے اے راہِ رضا کون تیرا راہ نما ہے اے خضر بتا کون تیرا آبِ بقا ہے لو ہم سے سنو فخر تمہارا جو ولی ہے لو ہم سے سنو فخر تمہارا جو ولی ہے تاہشر کہے جاؤ وہ اباسِ علی ہے لو ہم سے سنو فخر تمہارا جو ولی ہے تاہشر کہے جاؤ وہ اباسِ علی ہے اور اسی طریقے سے اب ذرا مولا کے سیاقوں سے باقی ہے مولا کے فضائل کے حوالے سے اور یہ اثر حاضر کے شاید برزا سلامت علی دبیر تو زہرے کے حتمنشی آتے لیکن جنابِ احمد جاوید صاحب رسمی طور پر بہرحال شیعہ نہیں اس زمانے کے شاعر ہیں دانشور ہیں اور کوئی شک نہیں کہ صاحبِ علم صاحبِ مطالعہ مگر بہرحال وہ شیعہ نہیں ہیں مولا کے محب ہیں اور مکلبی حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک جملہ آپ کو حدیہ کر چکا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شمع ولایت کے گرد پروانوں کی کسرت ہمیں کبھی ناغوار نہیں گزرت احمد جاویز صاحب مجھے اچھی طریقے سے یاد دیں کہ ایک دفعہ تیرا رجب کی محفل تھی میلاد اور میں بھی اپنے ٹین ایج میں تھا اس زمانے میں وہ تشریف لے تھے یوٹیوب پر آپ کو وہ محفلِ میلاد اگر آپ اس کو دیکھنا چاہے تو مل جائے گی تو انہوں نے بہت ہی امدہ اشار کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو اس میں انہوں نے اس طرح سے ان تراکیب کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں استعمال کیا تو وہ فرماتے ہیں اب یہ مولا کے تعلق سے حضرت امیر المومنین کے حوالے سے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون اور یہ میں پہلے ہی حفظ ماں تقدم کے تحت وضاحت کر دوں کہ الطاف یہاں پر پروپر ناؤن نہیں ونہا پتا چلا کہ ایک مہینے تک میں وضاحت ہی کرتا پھر ہوں کہ جناب آپ نے کیا لفظ استعمال کیا تو یہاں پر یہ اسم علم کے طور پر یا پروپر ناؤن کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے یہ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے لطف اور لطف کی جمع الطاف اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون اس وسعت الطاف کو یعنی علی کا دسترخان علی کی سخاوت کا ایسی تھی کہ جہاں پر اپنا ہو غیر ہو پرایا ہو جاننے والا ہو مجہول ہو معلوم ہو کوئی بھی ہو اگر علی کے در پر سائل بن کر آ جائے تو علی پھر محروم نہیں لوٹا اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون سائل نے علی کے نہ سنا کون خرشید جہاں تاب سے ہم پوچ چکے ہیں خرشید جہاں تاب سے ہم پوچ چکے ہیں اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے زیا کون خرشید جہاں تاب سے ہم پوچ چکے ہیں اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے زیا کون اور پھر اس کے بعد جو تیسرا شیئر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں واقعاً وہ کمال کر وہ کہتے ہیں کہ میدان قیامت میں سوال جواب ہو رہا ہے اور نجات کے طلب گار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیٹیفیکٹ ملے اور جنت میں کچھ یعنی ہے علی کون نبی کون خدا کون درود بیجے گا محمد و آل محمد یعنی آپ نے غور فرمایا کہ پورا ایمان سمو دیا انہوں نے اس ایک شیئر کہ میدان قیامت میں ہے تو قیامت پر ایمان ہے خدا سوال جواب کر رہا ہے خدا کی طرف سے سوال جواب مطلب حساب کتاب پر ایمان ہے اور سوال جواب کن کے بارے میں ہو رہا ہے تو جن کے بارے میں سوال جواب ہو رہا ہے ان پر ایمان ضروری ہے یعنی ہے علی کون نبی کون خدا کون اب نبی کو نبی مان لیا تو نبوت کے تقاضوں پر بھی عمل کرو علی کو زمانے کی قسم زمانہ گوا ہے اس بات تمام انسان خسارے میں جن کو نہیں پتا علی کون نبی کون خدا کون اور جن کو پتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا کلوز ہے جو پہلی کنڈیشن ہے جو پہلی شرط ہے اس کو ایڈریس کر دیا اس کو پورا کر دیا ان ایمان ایمان کے ساتھ تقاضی ایمان کہ عمل کریں اور عمل صالح کریں پھر صرف اتنا نہیں کہ جو حق تم تک پہنچا اسے دوسروں تک پہنچا صبر جو تم تک پہنچا اسے پیغام صبر کو دوسروں تک منتقل کرو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے ایمان اور عمل صالح پر تمہارا کاپی رائٹ نہیں اسے دوسروں تک منتقل کرو جو دولت ایمان تم تک پہنچی ہے اس کے بارے میں بخل کا مظاہرہ مت کرو تمہیں بخیل نہیں ہونا چاہیے اسے دوسروں تک پہنچا ہو اور دیکھیں آپ غور فرمائیے کہ اگر کسی اور نے اس تک نہ پہنچا ہوتا تو یہ صاحب ایمان بنتا تو کوئی سخی تھا جس نے سخاوت کا مظاہرہ کر کے پیغام اس تک پہنچا آیا تو اب یہ بخیل نہ بنے سخی بن کر پیغام دوسروں تک پہنچائے اور یہی وہ چیز ہے جس کو آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے غدیر میں کیا کہا تھا کہ جو حاضر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ غائب تک پہنچائے اور جو باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد تک پہنچائے تو جو باپ اپنی اولاد کو اولاد سمجھتا ہے اس کو ولایت کے پیغام سے محروم نہیں رکھ سکتا درود اب یہاں پر ظاہر ہے کہ میں روک کر اپنے نوجوان دوستوں کے خدمت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں پہلی تغریر کے اندر میں نے اشارہ کیا اب یہاں پر تھوڑا سا اس کو کھول کر بیان کرنا چاہتا کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہ ایمان لاؤو ایمان ایمان آگیا اور ایمان آگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم آگیا یہ دونوں مترادف ہیں یہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں جواب ہے کہ جی نہیں ایسا نہیں ممکن ہے کہ کسی کے پاس علم ہو ایمان نہ ہو ممکن ہے کسی کے پاس ایمان ہو مگر علم نہ ہو کیسا ہو سکتا علم بہت بڑی صفت ہے کوئی شک نہیں ہے یاد رکھئے برادر نیاسی لیکن یاد رکھئے کہ علم کا لازمی تقاضی یہ نہیں ہے کہ انسان مومن بھی بن جائے گا ممکن ہے کہ وہ مومن نہ ہو ممکن ہے کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو دیکھیں اس وقت ہم لوگ شہر کرانچی میں موجود ہیں یہ علم ہے یا نہیں اس کا ایمان سے کیا رب اس کا ایمان سے کیا تعلق ہم اس وقت شہر کرانچی میں موجود ہیں اس کا ایمان سے تعلق پاکستان میں چار صوبے ہیں یا پانچ صوبے ہیں سندھ ہے بلوچستان ہے پنجاب ہے خیبر پاکت انخواہ ہیں گلگت بلتستان کو بھی لے لیجیے یا آپ کے ایمان ہے مگر اس علم کا ایمان سے کیا تعلق ہے ممکن ہے کہ ایک شخص ایسا ہو جس کا کوئی ازاداری سے تعلق نہ ہو اس کو بھی یہ پتا ہو یہ شہر کرانچی ہے یہ جگہ امام بارگاہ ہے مگر کیا اتنا جان لینے سے وہ مومن بن جاتا ہے اگر ایسا ہوتا تو برادران عزیز جتنے بھی خدا کے منکر ہیں ایمان سے دور ہیں ان سب جاہل ہونا چاہیے مگر جتنے ایتھیس ہیں کیا وہ سارے کے سارے جاہل ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ دنیا ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ برعی آزم کون سا ہے یہ ایشیا ہے یہ یورپ ہے یہ افریقہ ہے کیا ان کو نہیں معلوم تو معلوم ہے تو اس کا معلومات بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہیں جن کا تعلق مشاہدے کے ساتھ اگر اس کے باوجود ایک انسان مومن نہ اس کے ویژن بلر ہو گیا تو پڑھ سکتے تو پڑھ نہیں سکتے تو بہت ساری معلومات اب ان کی limited ہو جائے وہ نہیں جان پائیں گے تو نہ جان نی کی وجہ سے علم کے کم ہو جانے کی وجہ سے آپ انہیں دفتر ایمان سے خارج کر دیں گے آپ کہیں گے اب تو سپیشلس کے پاس بیجیں گے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آنکھ کی روشنی کم ہوئی ہے کیا ایمان کی روشنی بھی کم ہوئی ہے جواب یہ ہوگا کہ جناب ایسا تھوڑی ہے ممکن ہے کہ اس کی آنکھ کمزور ہو جائے وہ چشمہ لگا لے گا وہ لگا لے گا وہ آپریشن کروالے گا کچھ بھی کرے گا لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی تعلق ایمان کر نہیں این ممکن ہے کسی کی سماعت متاثر ہو جائے وہ گرانگوش ہو جائے تو کیا اس کی سماعت کے متاثر ہونے یہ تقاضی ہے کہ ایمان بھی متاثر ہو جائے گا کوئی تعلق نہیں این ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو مگر بیمار ہونے کے باوجود مومن ہو تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب علم ہو مگر صاحب ایمان نہ ہو ہاں وہ چیز کے جسے پروردگار عالم کہتا ہے اس دنیا کے اندر بہت کچھ ہم کو دکھائی دیتا دیکھیں ہماری بنیادی معلومات ہیں ان کا ہمارے پاس سورس کیا ہے ہم سینسز کے ذریعے سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں آنک سے دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں ناک سے سونگتے ہیں ہاتھ سے چھوٹے ہیں زبان سے چھکتے ہیں یہی ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اپنے دماغ میں بیجتے ہیں اس کو انفر کرنے کے لئے سٹور کرتے ہیں نتائج قائم کرتے ہیں فیوچر ریفرنس کے لئے پھر اس کو بیدار کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں یہی ہمارا ایک پروسس اور میکنیزم ہے تفصیل اپنے مقام پر لیکن بہرحال بنیادی میکنیزم تو یہی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے معلومات کو اکٹھا کرنا اور علم حاصل کرنا سکھایا گیا پروردگار نے بنایا ہے اس طرح سے اور اس طریقے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یہی ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کو پروردگار عالم ایمان کے ساتھ کہیں کنیکٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے یا ہم یہ کہیں کہ میوچولی ایکسکلوسیو ہے علم اور ایمان آپ اس میں مربوط ہو ہی نہیں سکتے میں نے یہ نہیں کہا میں نے قطعہ یہ نہیں کہا کہا کہ این ممکن ہے کہ ایک شخص بہت بڑا سند یافتہ نہ ہو ڈگری نہ ہو سرٹیفیکیٹس اس کے پاس نہ ہو ڈپلومہ نہ ہو کسی کالج میں نہ گیا ہو یونیورسٹی میں نہ گیا ہو مگر مومن ہو اور این ممکن ہے کہ ایک شخص سند یافتہ ہو سرٹیفیکیٹ ہو ڈپلومہ ہو بہت سے کالجز اٹینڈ کیے ہو یونیورسٹیوں میں جاتا رہا ہو مگر اس کے باوجود وہ مومن نہ ہو خدا کیا دیکھنا چاہتا پروردگارِ عالم اس کائنات میں موجود اوبجیکس کو ایمان کا مقدمہ دیکھنا چاہتا مقدمے کا مطلب کیا ہوا کہ جو لیٹ کرے ایمان تک جو لے جائے ایمان تک وہ خود ایمان نہیں یہ تو انسان دیکھ رہا ہے اس کا کیا انکار کرے گا یہ شہر کراچی ہے کون انکار کرے گا کوئی ایتھیس کہے گا یہ شہر کراچی نہیں کوئی یہ کہے گا کہ یہ جھومر نہیں ہے کوئی یہ کہے گا کہ یہ پنکھا نہیں ہے کوئی یہ کہے گا یہ ممبر نہیں ہے کوئی کہے گا کہ یہ مائک نہیں ہے کون کہے گا کہ یہ ٹیبل نہیں ہے کون کہے گا کہ یہ ہنگوٹھی نہیں ہے کون کہے گا یہ ہاتھ نہیں ہے کون کہے گا یہ آنکھیں نہیں ہیں کون کہے گا یہ فرش نہیں ہے کون کہے گا یہ چھت نہیں ہے کون کہے گا یہ زمین نہیں ہے کون کہے گا یہ آسمان یہ تو مشاہدہ ہے یہ تو observation ہے اس کا کون انکار کرے گا اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا یہ ساری چیزیں مشاہدات کی رینج میں ہیں اگر اس کا مشاہدہ سلیم ہے اگر اس کی observation correct ہے تو وہ کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا مشاہدے کا کیا انکار کیا جائے گا دوسرے اس کو جھٹلا دیں گے وہ کہیں گے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا آپ مشاہدے کا انکار کر رہے ہیں تو کوئی بھی ان مشاہدوں کا انکار نہیں کرتا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان تمام objects کو جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے اور جن کے نام نہیں بھی لیے ان سب کے لئے قرآن ایک لفظ دیتا ہے اور وہ ہے نشانی پروردگار کہتا ہے کہ ان کو نشانی سمجھو منزل مت سمجھو ان کو آیت سمجھو آیت کا مطلب نشانی کہ ان کو منزل مت سمجھو اور قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں کہ جو ان آیتوں کی تشریح کے لئے پروردگار عالم نے نازل کیا سنوریہم آیاتنا سورہ دخان چوال اس میں سورہ قرآن مجید کا ہم دکھلائیں گے اور دکھلاتے رہیں گے ہم انقریب دکھلائیں گے اور دکھلاتے رہیں گے سنوریہم آیاتنا اپنی نشانیاں کہاں پر دکھلائیں گے فلافاق اس یونیورس کے اندر اس کائنات میں دائیں دیکھو بائیں دیکھو اوپر دیکھو نیچے دیکھو کائنات میں تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ خدا کی نشانیاں صرف کائنات میں کہ نہیں وفی انفوسے ہم ان کے اپنے وجود کے اندر باہر جانکیں گے تو ہماری نشانیاں اندر جانکیں گے تو ہماری نشانیاں سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفوسے ہم ہم انقریب دکھلائیں گے ایک مرتبہ نہیں دکھلاتے رہیں گے فی الافاق وفی انفوسے ہم آفاق میں بھی اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی یہاں تک کہ ان کے لئے واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے اس کا حق ہونا اس کا رب ہونا اس کا خدا ہونا ان کے لئے واضح ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے لئے واضح نہ کریں ہم نے بیجا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لئے واضح ہو اگر وہ سمجھنا چاہیں گے تو ہم ان کو سمجھائیں گے کن کے ذریعے سے کہاں ان نشانیوں کے ذریعے سے یقیناً آسمانوں کی خلقت زمین کے پیدا کرنے اور روز و شب کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں تم زمین کو دیکھو تم آسمان کو دیکھو سورج کی گردش کو دیکھو سورج کا طلوع ہونا سورج کا غروب ہونا دن کا نمودار ہونا رات کی تاریخی یہ اندھیرہ یہ اجالہ کا ان سب کے اندر کیا ہے نشانیاں ہیں مگر کن کے لئے نشانیاں ہیں صاحبانِ عقل کے لئے عقل والوں کے لئے جو ذرا غور و فکر کرنے والے ہیں وہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں چاہے وہ کسی ماحول میں رہے ہوں متوجہ ہوں گے اس میکنزم کی طرف اور پھر ہم چاہتے کیا ہیں کہ وہ اس کو نشانی کی طور پر نشانی کبھی بھی مقصود بھی ذات نہیں ہوتی نشانی کبھی اٹس سلف اوبجیکٹیو نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھے گا برادرانی عزیز کہ پروردگار جو سمجھانا چاہتا ہے وہ کیا ہے کیسے یہ علم ایمان کا مقدمہ بن سکتا ہے یاد رکھئے گا کہ کبھی نشانی مقصود بھی ذات نہیں نشانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ منزل کہیں اور ہے یہ نشانی تو متوجہ کرنے کے لئے ہے یہ متوجہ کرنے کے لئے ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پروردگارِ عالم کیا چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ تم ان کو دیکھو اور بس اپنے آپ سے سوال کرو کہ مخلوق ہے تو خالق کے بغیر کوئی مخلوق مخلوق ہو سکتی ہے تمہارا اپنا وجدان تمہیں گواہی دے گا کہ مخلوق ہے تو خالق ہوگا مملوک ہے تو مالک ہوگا مصنوع ہے تو سانے ہوگا تم بالاخر سڑک پر دوڑتیوی گاڑیوں کو دیکھتے ہو چاہے تم نے کبھی شوروم نہ دیکھا ہو چاہے تم نے کبھی کارخانہ نہ دیکھا ہو مگر کیا تمہارا وجدان تمہیں گواہی نہیں دیتا کہ اگر گاڑی ہے تو کوئی منوفیکچرر بھی ہوگا تو عجیب ہے کہ گاڑی کو دیکھ کر بنانے والے تک پہنچ جاتے ہو دنیا کو دیکھ کر بنانے والے تک نہیں پہنچتے ہو شکوہ اتنا ہے جو پروردگار عالم کا شکوہ ہے وہ اتنا شکوہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تم نیمتوں سے استفادہ کر رہے ہو تو نیمت سے استفادہ کرتے ہو منعم کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا شکوہ یہ ہے یہیں پر میں آپ سے ارز کروں کہ سائنس سے پروردگار کو اسلام کو کیا شکوہ ہو سکتا سائنس سے کیا شکایت ہو سکتی انویشن ویلکم انوینشن ویلکم یہاں نظرہ غور کی دیئے اجادات پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ سخر علکم ما فی السماوات و ما فی الارف جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا وہ سب تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا وہ تمہارے ڈسپوزل پر ہے اگر تم زمین کی رگوں سے توانائیوں کو نچوڑ کے نکال لو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر تم سورج کی کرنوں کو تحلیل کر کے ان سے استفادہ کر کے زندگی کو آسان بنا لو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ذرا غور کیجئے گا کہ وہ خدا جس کو پیئے کے بننے پر اعتراض نہیں ہے تو گاڑی کے بننے پر کیوں اعتراض ہوگا کبھی پییا بھی تو بنا ہے نا وہ خدا جس کو پیئے کے بننے پر اعتراض نہیں ہے تو اسے گاڑی کے بننے پر کیوں اعتراض ہوگا برف بھی تو کبھی بنائی گئی تھی جس خدا کو برف کے بننے پر اعتراض نہیں ہے ریفریجریٹر کے بننے پر کیا اعتراض ہوگا وہ خدا ہے جس کو تانگے کے بننے پر اعتراض نہیں ہے آپ کے جہاز کے بنانے پر کیا اعتراض ہوگا بس خدا یہ چاہتا ہے کہ ان تمام مسنوعات کے درمیان اپنے مقام کو پہچانو جو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ یبنا آدم خلقت الاشیاء لعجلک اے آدم کی اولاد میں نے سب کچھ پیدا کیا تیرے لیے وہ خلقت الکال اجلی اور تجھے پیدا کیا اپنے لیے اس کائنات کا گلے سر سب تجھے بنایا گیا جو مرکزی کردار ہے وہ تیرا ہے اب تو اپنے اس مرکزی کردار کو فراموش کر دے اور اس کے بعد یہ سمجھ کہ دنیا اہی تیری منزل ہے تو ایسا نہیں ہے یقینا ہم پسند کرتے ہیں کھول آنکھ فلک دیکھ زمین دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ہم چاہتے ہیں کہ تم دیکھو ان سب کو دیکھو اور ان کے ذریعے سے ارنی زندگی کو کچھ اور بہتر بنا لو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ اتنا کہ تمہارا ویجن آگے کی طرف ہو تمہیں سمجھ میں آئے کہ نشانی بلاخر نشانی ہے نشانی مقصود بزاد نہیں یہ سب تمہارے لیے تمہارے استفادے کے لیے ہیں اب آئیے کہ دنیا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے اسے امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں کس طرح سے سمجھاتے ہیں اور واقعاً کمال ہے واقعاً کمال ہے If I am not mistaken خطبہ نمبر اکاسی ایٹی ون اور اس میں ایک جملہ ہے اور وہ جملہ ایسا ہے کہ جس کو سید رضی نے بہت اپریشیٹ کیا سید رضی کمپائلر جو نہج البلاغہ کے ہیں مت بولیے گا کہ سید رضی سید مرتضی کے چھوٹے بھائی سید مرتضی علم الہدہ کیا کہنا ان کے چھوٹے بھائی سید رضی جو نہج البلاغہ کے کمپائلر ہیں اور خود بہت بڑے عدیب ہیں خود بہت بڑے شاعر اور نہج البلاغہ کو انہوں نے کمپائل کیا تو ہر ہر جملے پر تفسرہ نہیں کیا مگر یہ جملہ جو اب میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو لکھنے کے بعد سید رضی نے غیر معمولی الفاظ استعمال انہوں نے کہا کہ کیا جملہ ہے کیا اس کی گہرائی ہے کیا اس کی گیرائی ہے اب وہ جملہ کیا ہے آپ ذرا سنیں مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ من افسرہ الیہ اعمت ہو ومن افسرہ بہا بسرت ہو کیا کہا من جو اب سرہ دیکھتا ہے الیہ دنیا کو جو دنیا کی طرف دیکھتا ہے اعمت ہو تو دنیا اسے اندھا بنا دے جہاں ہر چیز مقصود بھی ذات ہو گئی تو پھر تو اسی کو دیکھا جا رہا ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو دیکھتا ہے من افسرہ الیہ towards this world اگر کوئی اس دنیا کو دیکھتا ہے اس کا کل فوکس دنیا ہے تو یہ دنیا کیا کرے گی اعمت ہو اعمت ہو اعمت کا مطلب ہوتا ہے اندھا نابینا تو اعمت ہو یہ دنیا اسے اندھا بنا دے یہ ایک جملہ ہو گیا اب دوسرا جملہ ومن افسرہ بہا لیکن اگر کوئی دنیا کو نہیں دیکھتا دنیا کے ذریعے دیکھتا اب وہ دنیا کو نہیں دیکھتا دنیا کے ذریعے دیکھتا ہے اگر کوئی دنیا کے ذریعے دیکھتا ہے تو پھر یہ دنیا اسے نابینا نہیں بناتی اسے دیدائے بینا عطا کرتی اسے باب حصیرت بنا دیتی اب کیا ہو گیا اگر دنیا بن گئے ایک میڈیم کہ اس میڈیم کے ذریعے سے کچھ اور دیکھا جا رہا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جملے جو میں آپ کے سامنے بیان کیے ذرا اس کے الوبریشن کے لیے میرے ساتھ چلیے کتاب کی طرف اور یہ کتاب پھر ہے جنابِ اللہ آیت اللہ العظمہ سید علی نقی صاحب اور کتاب کا نام ہے زندگی کا حکیمانہ تصور انٹرنیٹ پر آویلیبل ہے اسلام کی حکیمانہ زندگی پچھلے کئی سالوں سے میں یہ گزارش کرنا ہوں میری بڑی خواہش کہ اے کاش اس کتاب کا کوئی انگریزی ترجمہ کرے یہ بہت قیمتی کتاب یہ بہت سے ان اعتراضات کا جواب ہے کہ جو ویسٹن ورلڈ کے اندر آج بھی ٹاک آف دا ٹاؤن حضرت علامہ نے واقعاً اس کتاب کے اندر کمال کی بہت چھوٹی سی کتاب ہارڈلی ہنڈر پیجز ہنڈر پیجز پلس اور وہ بھی اے فور سائز کے نہیں ہیں اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میٹر بہت مختصر ہے مگر یقین جانے ہیں کہ کمپریہنسف کتاب اس کتاب میں ظاہرے کے موضوع آپ کے لئے واضح اسلام کی حکیمانہ زندگی زندگی کا حکیمانہ تصور ان دونوں ناموں سے یہ کتاب شائع ہوئی اس میں ہوا یہ کہ علامہ نے سید علی نقی صاحب نے ایک مقام پر مولا کے اس جملے کو کوٹ کیا اور میں تقرار کر رہا ہوں تاکہ یہ جملہ پوری طرح سے آپ کے حافظے کے اندر محفوظ ہو جائے کہ من ابسرہ الہا آمد کہ جو دنیا کو دیکھتا ہے دنیا اسے اندھا بنا دیتی ہے کو دنیا کو و من ابسرہ بہا اور جو دنیا کے ذریعے سے دیکھتا ہے تھرو بس سرت ہو تو یہ دنیا اسے بابسیرت بنا دیتی ہے اس کو ویجنری بنا دیتی ہے اسے دیدائے بینہ آتا کرتی ہے بازے ہو گیا یہ جملہ انہوں نے وہاں پر لکھا اور اب اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک مثال اور بہت قیمتی مثال الفاظ میرے ہیں مطلب ان کا وہ مثال کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مولا کے اس جملے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنی شاپنگ پر غور کریں اپنی شاپنگ پر غور کریں آپ شاپنگ کے لئے کہا جاتے ہیں کہ بازار جاتے ہیں کوئی چیز خرید نہیں ہوتی ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ آئینہ خریدنا چاہتے ہیں آئینہ یہ مثال انہوں نے دی آئینہ آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ نے نیا گھر بنایا اور اس گھر کو ظاہر ہے کہ آپ فرنش کریں گے آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا کہ یہاں پر آئینہ ہونا چاہیے بہت خوب تو جب آئینہ آپ کو وہاں پر لگانا ہے تو خریدنا پڑے گا تو خریدنے کے لئے آپ کے پاس معلومات پوری ہونی چاہیے تو آپ معلومات کے لئے کیا کیا چیک کریں گے پہمائش میجرمنٹ کتنی ہونی چاہیے اس آئینے کی تو آپ نے کہا کہ بھئی لینگت میں اتنا اس کی چوڑائی اتنی ہو تو آپ نے میجرمنٹ اپنے پاس نوٹ کر لی کہ آئینہ اتنا بڑا اتنا لمبا اتنا چوڑا ہونا چاہیے پھر آپ نے کہا کہ جناب یہاں پر جب میں آئینہ لگا رہا ہوں تو فریم کس کلر کا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ آف کلر ہو جائے تو دیوار کا رنگ کیا ہے اور یہ آئینہ لگے گا تو اس فریم کا کلر یہ ہونا چاہیے فریم کیسا ہونا چاہیے لکڑی کا ہونا چاہیے یا کسی اور مٹریل کا ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے تیہ کیا پہمائش آپ نے نوٹ کی آپ نے فریم کا کلر فائنل کیا فریم کس مٹریل کا ہوگا اس کو فائنل کیا اور اب آپ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب ظاہر ہے کہ نیا گھر اتنا مہنگا خریدا ہے تو اس کے اندر کوئی انفیریر کالیٹی کا آئینہ تو نہیں لگائیں گے تو اچھا برینڈڈ آئینہ ہونا چاہیے تو آپ گئے کسی دکان پر اور اب آپ آئینہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے کہا آئینہ دکھانا آئینہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو میارات آپ نے تیہ کی ہیں اس کے مطابق آئینے کو دیکھ رہے ہیں یا آئینے میں دیکھ رہے ہیں آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں یا آئینے میں دیکھ رہے ہیں آپ سب مجھے کہیں گے کہ جناب آئینے کو دیکھ رہے ہیں تو جب آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں تو آئینے میں بھی کچھ نظر آ رہا ہوگا اس کی طرف توجہ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ آئینے میں کیا دیکھ رہا ہے اس وقت آپ کی پوری توجہ اس بات پر ہے کہ آئینہ خود کیسا ہے آئینے میں کیا دیکھ رہا ہے اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں آئینے کو دیکھ رہے ہیں جو آئینے کو دیکھ رہا ہے وہ آئینے کے ذریعے سے جو دیکھ سکتا ہے اس کی طرف متوجہ ہے نہیں متوجہ ہے مولا نے کیا کہا تھا مولا نے کہا تھا کہ من اب سرا الیہا جو دنیا کو دیکھتا ہے دنیا اسے اندھا بنا دیتی وہ پھر اسی میں مست ہو جاتا ہے اسی میں مگن رہتا ہے اسی کو دیکھتا رہتا ہے اس کے ذریعے سے نہیں دیکھتا اب آئیے یہ آئینہ آپ نے خرید لیا آپ نے کہا میجرمنٹ میں بلکل ٹھیک ہے اس کا کلر بھی بلکل ٹھیک ہے برینڈ بھی بلکل ٹھیک ہے قیمت بھی مناسب ہے آپ لے کر آگئے اور آپ نے اس جگہ پر اس آئینے کو فکس کر دیا کہ جہاں پر آپ اس کو فکس کرنا چاہتے تھے آپ نے کر دیا اب اس کے بعد روز صبح کو دو تین تک دو دن تین دن تک ایک محاورہ ہے کہ کلو جدی دن لزیزن جو چیز بھی نہیں ہوتی ہے تو اس کی لزت علاق ہی ہوتی ہے تو دو تین دن تک تو شاید دیکھتے رہے گھر بھی دیکھ رہے ہیں آئینہ بھی دیکھ رہے ہیں مگر اب اس کے بعد آفیس جانے کا ٹائم آیا تو جیسے آفیس جانے کا ٹائم آیا تو آپ تیار ہوئے اور تیار ہونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے آئینے کو دیکھنے کے لئے یا آئینے میں دیکھنے کے لئے اب یہ جو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو آئینے کو دیکھ رہے ہیں یا آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو اب آپ سب کہیں گے کہ نہیں جناب اب آئینے کو نہیں دیکھ رہے ہیں اب تو آئینے میں دیکھ رہے ہیں آئینے کے ذریعے دیکھ رہے ہیں آپ نے غور فرمایا کیا دیکھ رہے ہیں دیکھئے نا اس کا فریم کیسا ہے کہ جیسا اب یہ ہوا کرے ہیں اب کتنے دن دیکھیں گے کتنے دن دیکھیں گے جو بھی اس کا فریم ہے رنگ دیکھئے کہ رنگ کو کیا دیکھنا کتنی دفعہ دیکھنا فریم دیکھئے کہ کتنی دفعہ دیکھیں گے material دیکھئے کہ کتنی دفعہ دیکھیں گے اب آئینے کو دیکھنا نہیں چاہتے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں آئینے میں کہ آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں تو اب آئینہ مقصود ہے کہ آئینہ مقصود نہیں ہے مقصود آپ کا وجود ہے آپ اس آئینے میں اپنا وجود دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں آپ نے دیکھا ارے ہاں مجھے میٹنگ میں جانا ہے پاس کے پاس جانا ہے کلائنٹ سے ملاقات کرنی ہے یہ کیا بال تو بنانا ہی بھول گیا آئینے میں جب آپ نے دیکھا آپ کو آپ کے بال نظر آئے آپ نے کب بال بنانا بھول گیا آپ نے کنگا اٹھا لیا اور بال درست کیے پریشان بالوں کو آپ نے سوارا کہ کیوں کہ میں اپنا مزاق نہیں اٹھوانا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ آگے مجھے شرمندگی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آئینے کو دیکھ رہے تھے پریشان بال نظر نہیں آ رہے تھے جب آئینے میں دیکھا تو بال پریشان نظر آئے کنگا اٹھا لیا آپ کنگا اٹھا کیوں رہے ہیں کہ میں اٹھا اس لیے رہا ہوں تاکہ بالوں کو سوار ہوں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا جس سے میری ملاقات ہونے والی ہے میں اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ جب مستقبل کی شرمندگی دامنگیر ہوتی ہے تو انسان آئینے کو نہیں دیکھتا آئینے میں دیکھتا ہے اور خود کو سوار لیتا ہے آپ نے اندادہ کیا پھر اگلے دن آپ نے دیکھا داغ ہے آئینے میں دیکھا داغ ہے صاحب نے اٹھا لیا یہ کیا ہوا پتہ نہیں کس طریقے سے میں نے مو دھویا تھا یہ داغ صاحب ہونے سے رہ گیا صاحب ان سے آپ نے داغ مٹا لیا آپ نے پھر دیکھا ارے یہ کیا ہوا یہ کریز والی شرٹ جھرریاں رنکلز اس طریق بھول گیا تو آپ گئے اور آپ نے شرٹ کو اس طریق کیا یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں باپس وہی بات کہ میں اپنے کلائنٹ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا میں اپنے باس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا وہ مجھے کہا گھر میں آئینہ نہیں ہے اور میں اسے یہ کہوں کہ آئینہ تو تھا مگر آئینے کو دیکھتا تھا آئینے میں نہیں دیکھتا تھا باپس ہوا ہیں نے فرائے کو سنوز یہ یاد اللہ عین اللہ مسان اللہ و جل جنب اللہ عود اللہ عصد اللہ برسا بگرو آحاد خندق چفین جمل نہروان ایلیا ابوالحسان زوج بطول کشاب القروم عادر الناکرقین عادر المجرقین سیدر عراق امام الانبیاء ابو لایمہ ابو جراب حقی رسول وقی رسول مولو جاکابا دامات مصفح کل ایمان ارتزا مرتزا نفتہ با محرور اداد مولای کائنات سالوہ المومنین سرکرنین قسم النارفل جننہ ناکرر المحقلین مولای مشکل بجا جناب امیر اداد ایوال نور اول مغلوق اول بجر اول مرد جہاد ناکی اکوتار حافظ قرآن حالی قرآن محافظ قرآن ناشر قرآن جناب امیر مشکل بشا نفس اللہ نفس رسول جناب امیر حیدر کررار کررار غیر فررار مولو جاکابا علی عمل امید طالب غالب پل غالب برندر جناب امیر خالآن چین عمد حال اب خواہ وہ و میں آپ کے جوشیو جذبے کی قدر بھی کرتا ہوں آپ کے حوصلے کو صاراتہ بھی ہوں یعنی آپ کا جوش ایمانی یقیناً قابل تعریف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر دوسرے دوستوں کے لئے وضاحت ضروری ہے کہ ان کو میں لے کر نہیں آیا ہوں درود بھیجے گا محمد و آلِ محمد ایک اور درود بھیجے محمد و آلِ محمد تو یقین جانئے کہ برادرین عزیز اگر یہ جملہ میرے نوجوان دوست حافظے میں محفوظ رکھ سکیں تو میں اس تقریر کا اور اس مجلس کا حاصل سمجھوں گا کہ مولا یہ فرماتے تو دنیا کو دیکھتا ہے دنیا اسے اندھا بنا دیتی ہے جیسے آئینے کو جب تک دیکھیں گے تب تک اندازہ نہیں ہوگا کہ آئینے میں کیا دکھ رہا ہے لیکن جیسے دنیا کو وسیلہ بنایا ایک مین بنایا ایک ذریعہ بنایا اس کے بعد یہ دنیا انسان کو دیدائے بین آتا کرتی ہے اسے مستقبل کے لئے تیار کرتی تو بات میں کہنا چاہ رہا تھا اور مکمل کروں کہ آئینے میں اگر نظر آیا کہ بال پریشان ہے تو آپ نے سوار لی آئینے میں نظر آیا کہ چہرے پر داغ ہے تو آپ نے سابن اٹھا لیا آئینے میں آپ کو نظر آیا کہ شرٹ اس طریقے بغیر ہے تو آپ نے کہا اس طرح سے جاؤں گا تو شرمندگی ہوگی یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں تاکہ باس کے سامنے شرمندگی نہ ہو مستقبل میں شرمندگی نہ ہو اس مستقبل کی شرمندگی سے بچنے کے لئے یہ آئینے میں جو کچھ دیکھا ہے وہ ہمارا رہنما بن جاتا ہے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر کوئی دنیا کے ذریعے سے دیکھتا ہے جب آئینے کے ذریعے سے دیکھاتا تو دنیا کے باس کے سامنے شرمندگی سے بچ گئے اور جب دنیا کے آئینے کو دیکھیں گے دنیا کے آئینے کے ذریعے سے دیکھیں گے تو واقعی جو باس ہے اس کے سامنے شرمندگی نہیں پھر اگر کردار کے بال پریشان نظر آئیں گے تو کوئی توحید کا کوئی رسالت کا کوئی ولایت کا کنگہ ہوگا جس سے بالوں کو سوار آ جائے اگر کردار کے بال پریشان نظر آئیں تو کوئی تو کنگہ ہونا چاہیے کہ جس کو استعمال کر کے انسان اپنے کردار کے بالوں کو سوارے اگر اسے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ کردار کے چہرے پر داغ موجود ہے تو کوئی تو تسکیہ نظر کا سابون ہونا چاہیے جس کو استعمال کر کے اس داغ کو دور کیا جا سکے اگر کوئی شخص اپنے شرٹ کی استری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا تو اس کو معلوم ہے کہ کوئی لباس اس نے بھی مانگا ہے لباس التقوی اگر وہ تقوی کا لباس ہوگا تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم کم زیادہ کی بحث نہیں ہے برادرانی عزیز کچھ تو انسان کرے شروع تو کرے کہیں تو شروع کرے دیکھئے میں نے پچھلے سال بھی یہ مثال دی تھی میں فقط اس مثال کو دیکھا بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں کہ دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو بچہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو بی بی سٹیپس کہتے ہیں تو اس موقع پر ماں باپ کیا کرتے ہیں ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ چلنا سیکھ رہا ہے ذرا اندازہ کیجئے پھر آپ کیا کرتے ہیں پہلے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو آپ تھوڑے فاصلے پر آ جاتے ہیں اس کو لگتا ہے میں گر جاؤں گا اس کو لگتا ہے کہ میں گر جاؤں گا مگر آپ دور سے اس کو حوصلہ دیتے ہیں گھبرانا نہیں چلنے کی کوشش کرو گرنے لگو گے تو سنبھالنے کے لئے ہم ہیں گھبرانا نہیں اگر گرنے لگو گے تو سنبھالنے کے لئے تم چلو تو سین بس عزیزوں جو ماباپ اپنی اولاد سے چاہتے ہیں وہی خدا اپنے بندوں سے چاہتا اے میرے بندوں مجھے بھی معلوم ہے کہ تم ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے ولایت نازل ہو جائے ہم کو بھی معلوم ہم کو بھی پتا ہے کہ تم ویسا روزہ نہیں رکھ سکتے کہ تم روزے رکھو اور ہم سورہ دہر کو نازل کرتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ تم ویسی نمازیں نہیں پڑھ سکتے جو مصطفیٰ نے پڑھے جو مرتضیٰ نے پڑھے جو سیدہ نے پڑھے تم حسین جیسا سجدہ نہیں کر پاؤ گے اے پروردگار ہم تو گر جائیں گے کہا پریشان مت ہو گرنے لگو گے تو سنبھالنے کے لئے ہم نے چودہ رکھے ہیں سنبھالنے کے لئے ہم نے چودہ رکھے ہیں مگر تم پالنے پر اقتفاہ مت کرو گہوارے پر اقتفاہ مت کرو گہوارے سے باہر تو آو میدان میں تو آو چلنے کی کوشش تو کرو کوشش تو کرو نماز پڑھنے کی کوشش تو کرو روضہ رکھنے کی ارے کوشش تو کرو اس کے بعد اگر کمی ہوگی تو پھر بات کرنا اچھا بھی لگے گا اور سنبھالنا اچھا بھی لگے گا اور واقعہ جو ویجنری ہوتے ہیں وہ تیاری کس طرح سے کرتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ آج جناب اعنو محمد کا ذکر کرنا ذرا دیکھئے کہ کیسے ایک ویجنری انسان تیاری کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جناب اعنو محمد جب یہ قافلہ روانہ ہوا مدینہ منورہ سے اس وقت ہمرا نہیں تھے جناب اعنو محمد کی والدہ جناب زینب والد جناب عبداللہ جناب عبداللہ کے والد جناب جعفر تیار جناب جعفر تیار جو جناب امیر المومنین کے بڑے بھائی اس رشتے سے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار امام حسین کے فرسٹ کزن بھی ہیں اور بہنوی بھی ہیں یہ قافلہ مکہ پہنچا چند مہینے قیام کیا اور حج سے ایک دن پہلے جب روانہ ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حرم سے باہر آتے ہی حرم مقصود حدود جن کے کچھ خاص احکام جس کے اندر شکار نہیں کیا جا سکتا حرم کی گھانس نہیں اکھاڑی جا سکتی کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا یعنی کیا عجیب بات ہے کہ سزائے موت کا مجرم بھی اگر ہو تو حدود حرم میں اسے قتل نہیں کیا جا سکتا وہ جگہ جہاں سب امان میں ہیں وہاں حسین امان میں نہیں ہے وارث حرم امان میں نہیں ہے کعبے کا وارث امان میں نہیں ہے اور امام کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ یہ مجھے قتل تو کریں گے مجھے معلوم ہے لیکن یہ کہ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اگر قتل کرے تو حرم کی حدود سے ایک بالش بہار اگر مجھے قتل کیا جائے تو میں اس کو زیادہ پسند کروں گا تو امام نے قافلے کو روانہ کرنے کا حکم دیا اور قافلہ روانہ ہوا اور حرم کی حدود سے بہار آپ میں سے وہ اہباب کے جو حج اور عمرہ کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں خدا سب کو نصیب کرے منزل تنعیم جہاں سے دوسرے عمرے کے لیے عام طور پر احرام باندھا جاتا ہے اس سے جس تھوڑا سا آگے نکلے ہوں گے تو اب امام نے کہا کہ ہم حرم سے بہار آگئے بھئی ابباس قافلے کو ٹھہرایا جائے قافلہ روک دیا گیا جناب اب الفضل عباس نے سوال کیا کہ آقا کوئی خاص سبب کہا مجھے کسی کا انتظار ہے اور کچھ دیر کے بعد ایک گھڑ سوار آتا وہ دکھائی دیا اور جب وہ آئے تو قریب آنے کے بعد مشخص ہوا کہ یہ کون ہے جناب عبداللہ ابن جعفر تیہ ایک چھوٹا سا قافلہ ہے جس کے ساتھ جناب عبداللہ آئی امام مظلوم نے استقبال کیا رسمی گفتگو سلام علیک اور اب اس کے بعد جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ حسین کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ جناب زینب سے کچھ باتیں کرلوں امام کہتے ہیں کہ عبداللہ وہ آپ کی زوجہ ہے میری اجازت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جائیے یہ ہماری آپ کے سامنے ہیں کہ جس پر جناب زینب تشریف فرمائے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار اس سواری کی طرف چلے گئے جناب زینب کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر آیا ہے اور ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہیں تو جناب زینب نے رسمی گفتگو کے بعد ایک جملہ کہا اے عبداللہ میں شریعت کی پابند ہوں مجھے بھی معلوم ہے کہ شریعت کی روح سے بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتی اگر تم مجھے پلٹنے کے لئے کہو گے تو ظاہر ہے کہ میں تمہارے ساتھ واپس چلی جاؤں گے مگر انصاف سے بتاؤ کہ حسین جیسے بھائی سے جدہ ہونے کے بعد کیا زینب کی روح اس کے جسم میں باقی رہ پائے گی کیا میری زندگی وفا کرے گی میرا نئی خیال ہے کہ میں یہاں سے زندہ جا پاؤں گی شاید میرا جنازہ ہی تم لے جا سکو عبداللہ ابن جعفر تیار یہ جملے سن کر کانپ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بی بی آپ میری زوجہ ضرور ہیں مگر میں آپ کے مرتبے اور مقام سے واقف ہوں میں آپ کو کوئی حکم دینے کے لئے نہیں آیا تو جناب زینب کو کچھ اتمنان ہوا پھر پوچھتی ہیں کہ پھر عبداللہ آنے کا باعث کیا ہے سبب کیا ہے کیسے آنا ہوا اب جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ بی 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 بات اتنی سی تھی کہ مجھے تو آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آگئی میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں جناب زینب کا اشتیاق بڑھا کہ عبداللہ آپ کو میرے جد کی کونسی حدیث یاد آگئی کہ جس کے لئے عالم مرض میں بیمار تھے عبداللہ آپ نے اتنا سفر تہہ کیا اور یہاں پر تشریف لائے کہ بی بی آپ کے جد کی حدیث یہ ہے کہ جب کوئی سفر پہ جائے اور مشکل سفر ہو تو صدقے کا سامان ساتھ رکھنا چاہے بی بی اتنا مشکل سفر اور آپ صدقے کا سامان تو بھول گئے آپ مدینے میں صدقے کا سامان بھول کر آگئے میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ صدقے کا سامان آپ کے حوالے کرتا ہوں جناب زینب کا شوق اور بڑھا اور پوچھنے لگیں عبداللہ صدقے کا کونسا سامان میں بھول گئے کہا کہ بی بی یہ آنور محمد یہ صدقے کا سامان ہی تو ہے بی بی اتنا مشکل سفر ہے اگر کوئی مشکل حسین پر آئے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے گا اور دوسرے بیٹے کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے جو دنیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں دنیا انہیں باب حصیرت بنا دیتی کیا ویجن ہے کیا بحصیرت ہے اور اب اس کے بعد جناب زینب خوشی سے نحال ہو کہہ رہے یہ میرے آنو محمد میرے دل کے ٹکڑے میری آنکھوں کے نور یہ میرے بیٹے یہ تو صدقے کا سامان ہیں اور جناب عبداللہ نے جو کہا تھا گویا جناب زینب نے اسے گرہ میں باندھ دیا یہ دونوں بیٹے صدقے کا سامان اب اس کے بعد کربلا کا دن آگے آپ جانتے ہیں کہ آشور کا دن اور جناب زینب کی کل تمنا یہ ہے کہ ان بچوں کو میں اپنے حسین کے اوپر صدقہ کر دوں مگر آپ جانتے ہیں کہ اس دن حسین ابن علی نے جناب عون محمد کو جو مشہور روایت ہے کہ اجازت نہیں دے اور جب اجازت نہیں ملی تو جناب عون محمد تو کئی مرتبہ ہے کہ مامو ہمیں اجازت دیجئے ہم میدان میں جانا چاہتے ہیں اممہ کی بڑی تمنا ہے اممہ کی بڑی خواہش ہے مگر حسین اجازت نہیں دیتے اور یہاں پر جناب زینب کچھ ناراض ہوئی عون محمد پر کہ بیٹا تم اب تک زندہ ہو ذہن میں تو وہ بات ہے کہ مجھے اپنے بھائی کے اوپر صدقہ کرنا ہے یہ کیا کہ عزیزوں کے لاشے آ رہے ہیں مگر میرے عون محمد کی قربانی اب تک نہ ہوئی اے بیٹا تم اب تک زندہ ہو جب بہت اسرار بڑھا تو بچوں نے کہا اممہ ہم کیا کریں مامو سے کئی مرتبہ ہم کہہ چکے علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے ذکر العباس میں ان کا حال لکھا کہ جب جناب زینب نے بہت کہا اس کے بعد حسین کو بلایا اور کہا کہ بھائیہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت تو الفاظ یہ ہیں کہ حسین آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر آ گیا ہے گفتگو نہیں کی اور ایسے میں جناب زینب حیران تھی کہ میں کیا کروں تو بچوں نے کہا انہوں محمد نے کہا کہ اممہ اگر بڑے مامو نہیں مانتے تو ہمیں چھوٹے مامو کے حوالے کی جائے ہمیں عباس کے حوالے کی جائے وہ ہمیں کسی طریقے سے اجازت دلیں گے اور جناب زینب کو یہ تجویز پسند آئے کہ عباس کو بلائے جائے اور جناب عباس ہاتھ جوڑ کر جناب زینب کے سامنے کھڑے ہیں بڑی بہنیں مگر ماں کے براغ الفاظ یہ ہیں کہ جس طرح سے غلام کھڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جناب عباس جناب زینب کے سامنے کھڑے اور کہ شہزادی حکم فرمائی ہے کہ حکم یہ ہے کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دلاؤ میں اور کچھ نہیں سننا چاہتے ہیں جناب عباس مجبور ہوئے بچوں کے ہاتھ پکڑے تھامے اور امام حسین کے پاس آئے اور امام نے جب آتے ہوئے دیکھا کہا کیا بات ہے عباس کا کہا آقا شہزادی کی خواہش ہے تمنا ہے کہ بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دی جائے تو جناب عمام مظلوم کہتے ہیں حسین کہتے ہیں کہ بھائی تم بتاؤ کہ بہن سات آنٹھ برس کے بچوں کا گلہ کٹوانے کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کس دل سے اجازت ملی مگر اتنا ضرور ہے کہ اجازت ملی اور اب یہ دونوں بھائی ایک ساتھ میدان میں گئے چھوٹے بچے ہیں میدان میں گئے ظاہر ایک گھوڑے پر پتا نہیں کس طرح سے بیٹھے ہوں گے تلوار کس طرح سے چلائی مگر مقابلہ کیا اور خوب مقابلہ کیا مگر تین دن کے بھوکے پیاسے خیمے میں جناب زینب ہیں خیمے سے بار حسین اور عباس ہیں حسین بچوں کی جنگ پر دادے شجاعت بھی دے رہے ہیں مرحبا بھی کہہ رہے ہیں مگر یہ بچے کب تک لڑتے ہیں ایک وقت آیا کہ گھوڑے سے گرے اور شہید ہونے کے قریب تھے تو ایسے میں حسین مظلوم نے کہا زینب وہ وقت آ گیا کہ جس کا تجھے انتظار تھا آؤ بھائیہ عباس میرے ساتھ چلو تاکہ بچوں کے لاشے لے کر آئے حسین اور عباس دونوں میدان میں گئے ہیں اور اس طرف جناب زینب نے کیا الفاظ کہے جناب زینب کہتی ہیں کہ بھائیہ یہ تو شکر کا موقع اگر پانی ہوتا تو میں وضو کر کے دو رکت نماز شکرانا پڑھ پانی نہیں ہے لہذا تیمم کر کے میں نماز پڑھوں گی اور جب نماز پڑھ لی تو پھر اس کے بعد سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ کر کہتی ہیں اے پروردگار اس دکھیہ کی قربانی قبول فرما اے پروردگار اس امت نے میرے دونوں بچوں کو بھوکا پیاسا زبا کر ڈالا اے پروردگار ان کے لاشے آ رہے ہیں مجھے صبر عطا فرما جناب زینب کی مناجات جاری تھی اور ایسے میں حضرت حسین اور عباس دونوں بچوں کی لاشے لے کر آئے جب خیمے میں آئے تو ایک عجیب منظر بنا درمیان میں بچوں کی لاشے ہیں انہوں محمد کی ایک طرف زینب کھڑی ہیں ایک طرف حسین اور ایک طرف عباس اور جناب امام مظلوم کہتے ہیں بچوں مامو تمہارا حق ادا نہ کر سکا مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا جناب زینب یہ جملے سن رہی تھی اور اچانک جناب زینب نے کہا بھائی اجازت ہے کہ میں ان مہمانوں کو رخصت کرلوں اور جو کچھ تلخ باتیں کی تھی ان بچوں سے معذرت بھی کرلوں لاشے ہیں سامنے اور اب جناب زینب بچوں کے لاشوں پر جھکی ہیں بڑے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگیں یہ چھوٹا جب رات کو کبھی چونک جاتا تھا تو میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی اب اس بیابان میں یہ چھوٹا تیرے سپرد ہے اگر کبھی چونک جائے تو اپنے سینے سے لگا لینا پھر اس کے بعد چھوٹے بیٹے کے قریب آئیں اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا خون آلود ہاتھ تھے اور جناب زینب نے کہا ماں ان ہاتھوں کے نسار ماں ان ہاتھوں کے نسار عمر اے ساتھ کو بتا دیا کہ میدان میں بہدر کیسے جان دیتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب زینب کو جلال آیا کھڑی ہوئی اور کہنے لگیں بھائیہ حسین ان بچوں سے کوئی کوتہ ہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا میں نے کہہ دیا تھا کہ خبردار میدان میں کوئی پوچھے یہ مت کہنا کہ ہم حسین کے بھانچے ہیں یہی کہنا ہم حسین کے غلام ہیں اب حسین ضبط نہ کر سکے جناب زینب کو اپنے سینے سے لگایا اور رانسووں کے ساتھ اتنا روئے کہ ہچکی بن گئے اور کہنے لگے زینب میدان میں جو پوچھتا کہ تم کون ہو یہ یہی کہتے ہیں ہم حسین کے غلام ہیں ہم حسین کے غلام علا آلانت اللہ علی الظالمین وسیعلم اللہزین ظلمو ایام انقلبین انقلبون ماتم حسین ماتم حسین ایام انقلبین 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 انق موسیقا موسیقا محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی ناج رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے دریاء پہ اگر جانا ہو سہو دل کے پیاسوں تم کیا سنا بلانا اے آن و محمد اے آن و محمد اے آن و محمد موسیقا ہر حال میں چوم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادوں موسیقا 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 اے آن و محمد اے آن و محمد موسیقا 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 بچوں کھڑنے والی اس وقت سنانے آئے گی مادر میری دل کی یہ باعش ہے اس دم تیری ماں سے زخموں کو تم چھکانا اے عالو محمد اے عالو محمد اے عالو محمد اے عالو محمد قادل پہ کرنا نانا کی نکا کر دینا یوں ناج میرے بھائی کتاب کی رکھنا جو واسکہ دے بھائی کا میدانے میں اس پر تم تیر نہ چلانا اے عالو محمد 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 سیند سے مو چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں جاشا کہیں پڑا ہے سیند کی بے بسی پر حاضی تڑپ رہا ہے جو تھی ہے بے کشی بھی برش عذاب شاکر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ایک شمد بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا اقواس کی بہن کا پاکی رہا نہ پردہ اب کو جیتی ہے زیدہ اب آنگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدن نہیں چاہی ہے ایک دن میں وہی جیدہ آباس بن گئی ہے جو گھر میں دو قدم بھی کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جب آگرے نجب سے بیدی کو ملنے بابا مانوں پر رکھے سریے کہنے لگی وہ دکھیا زیرہ مجھڑ گئی ہے اگر وہ بھلا بسا کر اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر خواهِ اسلام علیکی رب رب اللہ اسلام علیکی ایبن رسول اللہ اسلام علیکی ایبن امیر راکبین اسلام علیکی ایبن فاتمہ موسیقی 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 موسیقی